السلام علیکم ڈیر فرینڈز ایم حمزت بسوں اور جیسے کہ آپ سن جانتے ہیں کہ ہم نے کوڈ اینڈ ویب ماسٹر یوٹیوب چینل کے ساتھ پی ایچ پیو دو ٹوٹوریل سیریز شروع کی ہے اور آج اس سیریز کا ہمارا تہمہ لیکچر ہے اور باہر میں لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ہم اپنے فنکشن میں آرگومنٹس پاس آرگومنٹس کے ذریعے ویلیو پاس کرواتے ہیں مطلب کے پیرامیٹر پاس کرواتے ہیں آرگومنٹس بھی ویریبلز یہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے فنکشن میں ویلیو پاس کرواتے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح کس بھی فنکشن سے ویلیو ریٹرن لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے یہ کام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارڈ مینی میں جائیں یہاں سے جس سر مطلب لوکل ہوسٹ جسے آپ کہتے ہیں اس کی سرورسز آن کر لیں میں اس کے لئے ویمپ یوز کر رہا ہوں آپ اس کے لئے زیمپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو یس کیا اور اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے ویمپ کی سرورسز آن ہو چکی ہیں تو یہاں پہ آئیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آئیک آئیکن شوہ رہا ہوگا اگر اس کا کلر گرین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سرورسز آن ہو چکی ہیں وہ ہمارے کام کے لئے ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر گرین ہو چکا ہے اگر اس کا کلر ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سرورسز آن نہیں ہوئی اس میں کوئی ناکہ فالٹ ہے اس کو صحیح کریں اور اپنی سرورسز آن کریں اس کے بعد جس آئی ڈی پہ آپ کام کرتے ہیں اس کو اپن کر لیں میں سب لیم ٹیکس ٹوئیز کرتا ہوں آپ اس کے لئے سیمپل نوٹ پیڈ یا نوٹ پیڈ بلس بلس بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کنٹرول پلس کے ساتھ میں سکرین کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کنٹرول این کے ساتھ میں نے ایک نیو فائل جنریٹ کی اور کنٹرول ایس کے ساتھ اس کو سیو کیا سی فائل میں جائیں جہاں سے ویمپ کا فولڈر ہوگا ویمپ کے فولڈر کے اندر ویوی وی کا فولڈر آپ یہاں پہ بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے فائل کو لیکن میں نے کیوں کہ ایک سپیسپک پاتھ پہ لیکچرز کے فولڈر میں میں اپنے لیکچرز کو رکھ رہا ہوں سیو کر رہا ہوں تو آج میں اس کو لیکچرز کے فولڈر میں ہی سیو کروں گا یہ دیکھیں ہمارے بارہ لیکچر پہلے ہو چکے ہیں آپ لیلسٹ میں بھی انہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ہمارا تیروں لیکچر ہے تو میں لیکچر دیتا ہوں لیک تیرہ ڈاٹ پی ایچ پی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سیمپل فائل بن چکی ہے پی ایچ پی کی پی ایچ پی کا بیسک سینٹیکس لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس پی ایچ پی کا بیسک سینٹیکس آ چکا ہے تو فرنڈز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں فنکشن بنانا آتا ہوگا تو ہم اس میں کوئی نہ کوئی ویلیو ریٹن لے سکتے ہیں اگر ہمیں فنکشن ہی نہیں بنانا آتا تو ہم اس میں ویلیو ریٹن کیسے لیں گے اگر آپ کو فنکشن سیمپل بنانا نہیں آتا تو اس کیلئے گیارو میں لیکچہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے بہت بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ کو پتہ ہے کہ فنکشن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے فنکشن کا کیورڈ لکھتے ہیں فنکشن کا کیورڈ لکھ لیا اس کے بعد فنکشن کا نیم لکھتے ہیں یہ فنکشن کا نیم کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ ایڈبینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کا نام کیا رکھتے ہیں لیکن میں پروفیشنل اپروچ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا نام فنکشن کا نام بھی وہی رکھیں میں کیونکہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ سم کس طرح کرتے ہیں سم ویلیو ریٹن کیس طرح لیتے ہیں تو میں نے اس لیے اس کا نام سم رکھا ہے تو اس میں میں دو آرگومنٹس یہاں پہ لے لیتا ہوں ایک اے اور دوسرا ڈالر سائن بی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک اور ویریابل لے لیتے ہیں ڈالر سائن سی کے نام کا ٹھیک ہے اس میں ڈالر سائن اے پلس ڈالر سائن بی رکھ دیتے ہیں مطلب کہ ڈالر سائن اے اور بی کا جو سم آئے گا اس کی ویلیو کس میں چلی جائے سی میں اور سی کو ہم یہاں پہ ریٹر لے لیتے ہیں ریٹرن ڈالر سائن سی ٹھیک ہے مطلب کہ پروگرام کا فلو میں آپ کو باز میں بتاؤں گا کس طرح سے ہے تو یہاں پہ اب یہ ہماری فنکشن کی باڈی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے فنکشن سے باہر آ جائیں یہاں پہ میں ایک کو کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایلٹیز ہمارے پاس پرنٹ ہو جائیں کیونکہ میں نے کوئی ڈبل انویٹر کوماز میں لکھا ہے بغیر ڈالر سائن کے یہاں پہ ڈالر سائن کے یوز کریں گے فنکشن کا نیم اس کے بعد اے کومہ سورے ڈالر سائن ضرور لگانا ہے ساتھ ڈالر سائن اے کومہ ڈالر سائن بی تو پھر یہ ہمارے پاس ڈالر اپریٹر آ گیا ڈالر اپریٹر ٹھیک ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ بنا رہے ہیں مطلب کے اس کو کمبائن کر رہے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ بنا دیا اب اس کا تعلق میں یہاں پہ بی آر کا ٹیگ یوز کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو دو تین دفعہ پرنٹ کروا لیتا ہوں سوری ویلیو میں نے ابھی نہیں دی ویلیو ویلیو خود سے دینی پڑے گی میں یہاں پہ ویلیو یہ تھا تب جب ہم یہاں پہ انپوٹ یوزر سے لے رہے ہوتے ہم یہاں پہ یوزر سے نہیں خود سے انپوٹ دیں گے تو پہلی ویلیو میں پوائنٹ دے دیتا ہوں دوسری ویلیو میں دس دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ پہلی ویلیو میں بیس دے دیتا ہوں دوسری ویلیو میں پچیس دے دیتا ہوں یہاں پہ بھی اسی طرح پہلی ویلیو میں تیس دے دیتا ہوں اور دوسری ویلیو پینتیس دے دیتا ہوں چوتھی ویلیو میں چالیس دے دیتا ہوں انچاس اور پھر یہاں پہ یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے مدد کو کوئی بھی میری ویلیوز دے رہی ہیں میں نے کنٹرول ایس کیا اس کو سیو کیا اور گوگل کرو میں جائیں وانٹو سیون ڈاٹ وانڈ ڈاٹ زیرو ڈاٹ وانڈ لکھیں گے تو آپ ویم سرور کے ہوم پیج پہ چلے جائیں گے ویم سرور کے ہوم پیج پہ آئیں ہوم پیج پہ آنے کے بعد جس فولڈر میں آپ نے اس کو سیو کر رہا تھا اپنے کوڈ کو یا اپنے پروگرام کو اس کو اپن کریں میں نے کیونکہ لیکچر کے فولڈر میں سیو کر رہا تھا تو لیکچر کو میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تیروں لیکچر آ چکا ہے میں اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اے پلس بی اس اکل ٹو پندرہ اے پلس بی فورٹی فائل سکسٹی فائل سیونٹین یہ سیونٹین یہ ویسے ویسے آ چکے ہیں جیسے جیسے میں نے اس کو لکھا تھا تھوڑا اور کلیر کرنے کے لیے ہم اس اکل ٹو کسائن ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں تو تھوڑا سا اور کلیر ہو جائے گا کنٹرول ایس کیا میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا پاس وہی کی وہی ویلیوز آ چکی ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم کوئی بھی اپنی ویلیو ہے جو اپنے فنکشن سے ریٹرن کرواتے ہیں پی ایچ پی میں اب اسی کوڈ کو ہم ایچ ٹی ایمل میں کس طرح یوز کریں گے یہاں سے کٹ کیا ایچ ٹی ایمل کا بیسک فارمیٹ لکھا یہاں پہ میں ویب پیج لکھ دیتا ہوں ٹائٹل میں اور بارڈی کے اندر اپنا وہی جو ہمارا پی ایچ پی کا کوڈ تھا اس کو پیسٹ کر دیا میں نے کٹرول ایس کے ساتھ فائل کو جنریٹ کی اس کو سیو کیا یہ دیکھیں صرف ٹائٹل چینج ہویا باقی کی ایڈرٹیز ورکنگ ہمارے پاس وہی پڑھی ہے تو اس طرح ہم کسی بھی پی ایچ پی کوڈ کو ایچ ٹی ایمل میں یوز کرتے ہیں تھانکیو ویری مچ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے ساتھ سے دو سبساتھ شیئر کریں اور اگر اس ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی پریشان نہیں کوئی پرابلم ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں ڈسکس کرتے ہیں تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ